بسم اللہ الرحمن الرحیم سنبا کا دوسرا سیشن اب ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لینکس کی مشین کے اوپر اگر کوئی ڈائریکٹریز شیئر کرائی جائیں یا فولڈرز شیئر کرائی جائیں اور ونڈوز کی مشین کے یوزرز ان ڈائریکٹریز یا فولڈرز کو ایکسس بھی کریں اور یوز بھی کریں تو وہ کام کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس سنبا سرور ہونا چاہیے سنبا سرور سے میری مراد سنبا سرور سافت فیر ہے جیسے ہم اس کو یہاں پر چیک کریں گے ار پی ایم مائنس کیو اے پائپ سرو گریب سنبا اور اس نے مجھے بتایا کہ سنبا 3.0 سنبا سرور اس وقت اسٹارڈ ہے جب بھی میں سنبا سرور بولوں گا یا کسی بھی مشین کو بولوں گا کہ یہ سنبا سرور ہے تو اس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ شاید سرور کو صرف یہ سمجھنے کے کونے میں پڑا ہوا ہائی کلاس سرور یا مشین ہے جس کو ہم سرور کے نام سے ریفر کر رہے ہیں اس بات کو اس طرح سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس مشین پہ جونسی سروس چل رہی ہوگی وہ مشین اس سروس کا سرور کہلائے گی یعنی اگر کسی بھی مشین پہ ان ایف ایس چل رہا ہے ان ایف ایس کی سروس چل رہی ہے تو وہ مشین ان ایف ایس سرور کہلائے گی اب یہ مشین ایک بھی ہو سکتی ہے نیٹورک پہ اور دس بھی ہو سکتی ہیں وہ دس کی دس مشینیں جو ان ایف ایس سروس چل رہی ہیں وہ ان ایف ایس سرورز کہلائیں گے اسی طرح ڈین ایس اگر ایک مشین پہ چل رہا ہے یا پانچ مشینوں پہ چل رہا ہے تو سارے کے سارے ڈین ایس سرورز کہلائیں گے تو لینکس میں یا یونکس ورل میں یہ چیز سمجھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اب میں سمبہ سرور بار بار ذکر کروں گا تو سمبہ سرور سے مراد ہر وہ مشین جس کے اوپر سمبہ سرور سوفیر انسٹالل ہے اور رننگ ہے وہ سمبہ سرور ہوگا جو کہ میرے کیس میں ہوم سرور بھی ہے اور پی سی ون بھی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی سی ون پہ سمبہ کے سوفیر سارے موجود ہیں رائٹ تو ابھی جیسا کہ میں آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں سے پہلے کے مزید تفصیل میں جاؤں اوپر ایک ڈیریکٹری اویلیبل ہے slash data slash linux not slash data slash cd images linux videos کے اندر cbt یہ میرے پاس ایک ڈیریکٹری اویلیبل ہے جس کے اندر کہ میں جو بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ میں یہاں پہ ڈالتا جا رہا ہوں اوکے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ویڈیوز ایک ونڈوز کی مشین پر اس وقت بن رہی ہیں تو وہ یہاں پہ میں فوراں فوراں ٹرانسفر بھی کرتا جاتا ہوں جیسے ابھی پچھلے شسن میں ہم نے سمبہ کا ڈیمانسٹریشن دی کہ linux کی مشین سے ونڈوز کے شیئرز کیسے ایکسس کرنے تو ان کو میں ٹرانسفر کر دوں گا سمپلی ان ویڈیوز کو یہ میری ونڈوز کی مشین ہے جس کے اوپر میں اس وقت کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں سی بی ٹیز اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہے سمبہ ون ڈوٹ ای وی آئی اس کو میں کاپی کر دوں گا کہاں بیک سلاش بیک سلاش ہوم سرور کے اندر سی بی ٹیز کے اندر اس جگہ پہ خالی جگہ پہ اکی یہ ڈیمونسٹریشن ہے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں چاہا کہ یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سب پچھ کیسے کام کر رہا ہے تو ان کیس میری ونڈوز کی مشین خراب ہو جائے اللہ نہ کرے جیسے عام طور پہ وہ ہو جاتی ہیں ونڈوز کی مشینیں خراب تو میرا ڈیٹا کم از کم ریموٹ مشین پہ سیکیور رہے گا انشاءاللہ اکی یہ تھا ڈیمونسٹریشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچول ہم کسی مشین کو سمبہ سرور کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیسے اپنی فائلز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں اگزیمپل کے لیے پی سی ون کو لوں گا اس کے اندر جب بھی آپ سمبہ کا سرور انسٹال کرتے ہیں یعنی سمبہ ڈیش 3.0 سمبہ سرور سے مراد یا رپی ایمز آپ کو کون کون سے ریکوائر ہوں گے سمبہ ورزن وٹیور ایکس ڈوٹ وائی اور سمبہ کومن یہ اور یہ یہ دونوں پیکجز آپ کو ریکوائر ہوں گے سمبہ سرور سائٹ پہ یعنی اس مشین پہ جس کی ڈائریکٹری آپ نے اویلیبل کرنی ہے ٹو ونڈوز مشین یہاں پہ میں روٹ ڈائریکٹری بھی دیکھ لوں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈیٹا کی ڈائریکٹری ہے اور اس کے اندر سی ڈی ایمیجز بھی ہیں اوکے اور اس کے اندر ریڈ ہیٹ انٹرپلائز لینکس فور اے ایس کی فائلز پڑی ہوئی ہیں اوکے فیلال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف ایک سرور فیلال اسٹیبلش کرنا چاہوں گا اور اس کو میں ونڈوز کی مشین سے ایکسس کروں گا تو سمبہ سوفیر یا سرور سوفیر جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو ای ٹی سی کے اندر سمبہ کے اندر ایس ایم بی ڈاٹ کان فائل ایک کریئٹ ہو جاتی ہے جس کے اندر کہ آپ اپنی ساری کنفیگریشن منشن کر سکتے ہیں اس کا فونٹ میں تھوڑا چھوٹا کر دوں تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے اوکے اس کے دو تین ہی ڈیریویٹیو ڈیریکٹیوز ہیں جن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ ورگ گروپ ہے گلوبل سیکشن ایک سیکشن گلوبل ہوتا ہے اس کے بعد باقی سارے شیئرز کے سیکشنز ہوتے ہیں اور کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ سکوئر بریکٹس کے اندر اس کا نام ہوتا ہے اس نام سے رپریزنٹ ہوتا ہے ورگ گروپ سے مراد یہاں پہ وہ ورگ گروپ کا نام یا ڈومین کا نام جس پہ ونڈوز کی مشینز اس وقت کولیبوریٹ کر رہی ہیں آپس میں عام طور پر ونڈوز کی مشینز آپس میں بائی ڈیفورٹ جب انسٹال ہوتی ہیں تو ورگ گروپ نامی ورگ گروپ پہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں تو میں یہاں پہ اس کو مائی گروپ کی بجائے ورگ گروپ بھی کر سکتا ہوں اور اگر ونڈوز کی مشینز کسی ڈومین کے ساتھ کنفیگرڈ ہیں یعنی ڈومین کنٹرولر کے ساتھ کنفیگرڈ ہیں اور کسی ڈومین پہ لاؤگ آن ہوتی ہیں اس صورت میں بھی یہیں پہ چینجز کرنی ہے پیچھے ڈائریکٹیو ورگ گروپ کر رہے گا آگے جو ویلیو ہوگی لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ سینٹرل یا اوکے لیب ڈومین ڈاٹ لوکل یا لیب ڈومین ڈاٹ کام یا وٹیور جو بھی آپ نے اپنی ونڈوز کی پرائمری ڈومین کنٹرولر میں ڈومین کا نام رکھا ہوئے وہ آپ یہاں پہ منشن کر دیتے ہیں پھلحال ہم ورگ گروپ موڈل پہ دیکھیں گے کہ کیسے ونڈوز کو ہم ایکسس کریں گے اگر یہاں پہ مائک گروپ بھی رہے جو کہ پہلی ویلیو تھی تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے یہ تب بھی کام کرے گا سرور سٹرنگ وہ سٹرنگ ہے یا وہ ویلیو ہے جو ونڈوز کی مشینز کو اس مشین کی پرابٹیز میں نظر آئے گی تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ پی سی ون ایز سمبا سرور یہ دونوں ویلیوز چینج کرنا اتنی ضروری نہیں تھا ہوسٹ الاؤ ہوسٹ الاؤ میں آپ اس کا جو کمنٹ اس کو انکمنٹ کر دیں گے اور یہاں پہ نیٹ ورک کو لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجے کہ 192.168.1. پھر سپیس ہے پھر دوسرا نیٹ ورک ہے یعنی اس نیٹ ورک کے تمام لوگوں کو allow کرے کہ وہ اس مشین کے اس سمبا سرور کے سرویسز کو سمبا سرویسز کو ایکسس کر سکیں اوکے آگے چلتے ہیں اس کے اندر security is equal to user یہ ہم بعد میں کسی وقت چینج کریں گے ایک اور سیناریو میں جب ہم ڈسکس کریں گے بعد میں فیلال یہ ایسی رہے یہ سب default values ہیں اوکے او ایس لیول یہ کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ اس مشین میں ونس سپورٹ انیبل ہو جائے یس ونس سرور یس نہیں کرنا ونس سرور کا جو ڈائریکٹیو ہے یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ یہ جو لینکسی مشین ہے وہ ونس یا ونڈوز انٹرنیٹ نیم سرویس ٹرانسلیشن کے لیے کس مشین کو رابطہ کرے اور یہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے رابطہ نہیں کر سکتی اگر آپ نے کنفیگر کرنا ہے کہ یہ لینکس کا سرور جس کو ہم کنفیگر کر رہے ہیں وہ ہی ونس سرور ہو تو پھر اوپر والا ڈائریکٹیو ہے ونس سپورٹ اس ایکل ٹو یس اس کو آپ انیبل کریں گے رائٹ تو یہ تھا گلوبل سیکشن یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے نیچے ویریز شیئرز آ رہے ہیں ڈیفورٹ ہوم کا شیئر جو بھی یوزر لاغن کرے گا اس مشین پہ اس کو اس کی ہوم ڈائریکٹری یہاں پہ نظر آئے گی نیٹ لاغن کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیل حال میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہاں پہ شیئرز ایک دو اویلیبل کر دوں بائی ڈیفورٹ یہ ٹیمپ کا شیئر اویلیبل ہوتا ہے لیکن یہ کمنٹیڈ ہوتا ہے اس کو آپ ان کمنٹ کر دیں اوکے تو یہ ان کمنٹ کر دیا اس میں یہ بتا کیا رہا ہے کہ ٹیمپ نامی شیئر ہوگا جس کا ایکچول پاتھ سلیش ٹیمپ اس مشین کے اوپر سلیش ٹیمپ اس کا ایکچول پاتھ ہوگا یہ ریڈ اونلی نہیں ہے اور پبلک کے لئے ایکسیسیبل ہے پبلک کے لئے ایکسیسیبل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی انانیمس یوزر اس مشین کو ونڈوز کے ترہو ایکسیس کرتا ہے اس کو یوزر نیم پاسورڈ نہیں پتا تو وہ یوزر نیم پاسورڈ کی ونڈو پہ ایمپٹی حالت میں اوکے پریس کر دے گا تو بھی وہ ٹیمپ کے فولڈر کو ایکسیس کر سکے گا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا فیلال میں نے ٹیمپ کا فولڈر ایک اویلیبل کیا اور نیکسٹ اس کو ہم سیو اور ایکسیٹ کرتے ہیں اور سروس اس ایم بی ری سٹارٹ یا سیمپلی سٹارٹ چونکہ پہلے نہیں چاہ رہی تھی اور ساتھ ہی ہم منچن کر دیتے ہیں چیک کونفیگ مائنس مائنس لیول ترٹی فائف ایس ایم بی آن آل رائٹ اب ہم ونڈوز کی ایک اور مشین یا اسی مشین سے ایکسیس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا چیز بتاتا ہے اوکے رائٹ یہاں پہ میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ جائے بیک سلاش بیک سلاش نوٹ ہوم سرور بلکہ پی سی ون پہ پی سی ون کے کسی یوزر نیم کا پاسفر کوئی یوزر نیم اور اس کا لاغ ان اور پاسفر مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے تو یہ اوکے بھی نہیں اس کے اگنس لے رہا اوکے تو اب ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیپ ہم جو چھوڑ گئے وہ یہ تھا کہ اس مشین کو اس پی سی ون ہے جو کہ اب سنبا سرور کے طور پر چل رہا ہے اس پہ کوئی ایسے اکاؤنٹس ہم کریئٹ کریں جس کے ترور ونڈوز کے یوزرز اس پہ آ سکیں تو یہ کام بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیٹس سے میں ایک یوزر ایڈ کر دیتا ہوں یوزر ایڈ کام ران یہ لینکس کا او ایس یوزر ہوگا ڈالرز یہ اگزیسٹ اوکے لیٹس سے یوزر ایڈ امران آوان اور اس کا پاسفرڈ مجھے دینے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کے اگنس اس یوزر کے اگنس ایک سنبا پاسفرڈ جنریٹ کروں گا جو کہ ونڈوز کے طرح آنے والے یوزرز کے لئے یوزفل ہوگا اس ایم بی پاسفرڈ مائنس ایڈ امران آوان گریٹ انٹر کیا اس نے اسے پاسفرڈ بانگا میں نے اس کو کہا ریڈ ہیٹ ریڈ ہیٹ اور اب ہم دوبارہ اس کو ایکسس کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں گا پی سی ون اور یہاں پہ میں یوزر نیم اور پاسفرڈ دوں گا امران آوان ریڈ ہیٹ انٹر کرنے سے پہلے میں ہی چیز کلیر کر دوں کہ جس طرح ہم نے ونڈوز کی مشین پہ لاغن ونڈوز کی مشین پہ لاغن یا اس کے شیئرز کو ایکسس کرنے کے لئے ہمیں اس کا ایک ویلیڈ یوزر نیم اور پاسفرڈ چاہیے تھا جو ہم نے ایڈمنسٹریٹر یوز کیا تھا اسی طرح اگر ونڈوز سے آپ لینکس مشین پہ جا رہے ہیں تو لینکس کی مشین پہ بھی آپ کو ایک یوزر نیم پاسفرڈ چاہیے اس لینکس مشین کا ویلیڈ یوزر نیم اور پاسفرڈ جس کے طرح آپ اس مشین کے اندر داخل ہوں گے اور اس کے شیئرز کو دیکھ سکیں گے رائٹ تو یہاں پہ میں اوکے پریس کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ پی سی ون کے اوپر کے یہ شیئرز فور نظر آگئے عمران آوان نامی یہ وہ ڈائریکٹری ہے جو کہ عمران آوان کی ہوم ڈائریکٹری ہے اس سائٹ پہ یعنی پی سی ون کے اندر سلاش ہوم کے اندر عمران آوان نامی ڈائریکٹری بنی ہے یہ اس کے کانٹینٹس ہیں یہ ٹیمپ کے کانٹینٹس ہیں پی سی ون پہ سلاش ٹیمپ اس کے اندر میں کوئی بھی اپنی فائل کریٹ کر سکتا ہوں نیو ٹیکسٹ فائل کیے رہی اوکے جیسے میں فائل دیتا ہوں عمران فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی گریٹ اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں کہ this is عمران ٹیسٹنگ is فائل فائل سیو and exit اوکے اس کو ہم نے کھول کے دیکھا تو یہ ہمیں نظر آرہا ہے گریٹ یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ونڈوز کے تھرو ایک لینکس کی مشین کو ایکسس کیا اور اس کے شیئرز ہم نے دیکھے یا یوز کیے اب یہ جو پی سی ون ہے اس میں اگر میں سلاش ٹیمپ میں جا کے list دیکھی میں نے یہاں پہ دیکھیں امران فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی موجود ہو گئی ہے جس کو ہم کیٹ کر لیتے ہیں سلاش ٹیمپ سلاش امران فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور یہ اس کے کانٹنٹس ہیں اور اگر آپ اس کی پرمیشنز دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس اونرشپ اور پرمیشنز کے ساتھ یہ فائل کریئٹ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ امران آوان یہ یوزر ہے یہ گروپ ہے جس کے لیے یہ فائل کریئٹ ہوئی اور ان پرمیشنز کے ساتھ اس اونرشپ اور ان پرمیشنز کے ساتھ یہ فائل یہاں پہ کریئٹ ہوئی ہے اگر میں یہاں پہ سوچ یوزر کروں یا سبسیٹیوٹ یوزر کروں ایز امران آوان تو یہ ان کی ہوم ڈائریکٹری ہے جس میں آپ کو یہی فائل ہے تھوڑی دیر پہلے ونڈوز کی مشین پر نظر آئی تھی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ KDE نامی ڈائریکٹری ہے KDE نامی ڈائریکٹری اب باقی ساری فائل گریٹ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ونڈوز کی مشین سے ہم کسی اور مشین پہ لاغ آن ہوئے اور اس کے شیئر کو ہم نے ایکسس کیا اسی طرح اگر میں اس ونڈوز کی مشین سے یہ میری ونڈوز کی مشین ہے اس کے اوپر میں لکھتا ہوں بیک سلاش بیک سلاش یہ ون ایکس پی والی مشین ہے بیک سلاش بیک سلاش بیک سلاش بیک سلاش پی سی ون اور تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو اپنے جو دوسری مشین تھی جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس سے ایکسس کیا تھا تو اس نے یوزر پاسور پوچھا تھا اب میں یہاں سے لاغ ان کر رہا ہوں امران آوان امران آوان تو امران آوان اور اور پاسور تھا اور یہ اس پہ لاغ ان ہو گیا اور یہ سارے شیئر اس کے نظر آگئے اسی ونڈوز کی مشین سے اگر میں اپنے ہوم سرور کو ایکسس کروں تو یہ ہوم سرور کے لیے مجھ سے یوزر نیم اور پاسور مانگے گا جو کہ میرا ہے کام ران اور ریڈ ہیٹ یہ وہ مشین ہے جس کو میں ایکسس کر رہا جو لینکس کی میرا سرور ای مین یہاں پہ میرے پاس اس کو اکی کیا اور اس نے اس کے شیئرز یہاں پہ دکھا دیئے تو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ڈیٹا ای بوکس یہ ساری چیزیں کیسے اویلیبل ہوگئے گریٹ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پی سی ون جو کہ ہمارا سنبا سرور تھا اس کے اوپر ہم اپنی مرضی کے نئے شیئرز کیسے کر سکتے ہیں کیسے یوزرز ایڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ اب میں ایک سمپل سا سیناریو ڈسکس کروں گا ہمارے پاس دو گروپ ہیں ایک ہے جو کسی ویب سائٹ پہ کام کر رہا ہے اور ایک ہے جو کسی ڈیٹا بیس پہ کام کر رہا ہے ان دونوں گروپ میں دو دو یا تین تین یوزرز ہم کر دیں گے اور ان کو الادہ الادہ دیریکٹریز دے دیں گے جس پہ وہ رائٹنگ وغیرہ کر سکتے فائل کو چینج وغیرہ کر سکتے یہ ساری چیزیں اب ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھتے کہ کیسے ہوگا تو سب سے پہلے میں دو گروپ ایڈ کروں گا گروپ ایڈ ویب یوزرز لیٹس یا اس کو میں لکھوں گا ویب پروجیکٹ اوکے مجھے ایز سپر یوزر یہ کام کرنا ہے تو گروپ ایڈ ویب پروجیکٹ پروجیکٹ اوکے اور گروپ ایڈ ڈی بی پروجیکٹ اور اب میں کچھ یوزرز ایڈ کروں گا یوزر ایڈ یوزر ایڈ مائنس پرائیمری گروپ ویب پروجیکٹ اور یوزر کا نام میں رکھ دیتا ہوں یاسر اور یوزر ایڈ مائنس پرائیمری گروپ ویب پروجیکٹ اور دوسرا بندہ جس میں میں ڈال لیتا ہوں ہے نوید صاحب اوکے اور اب میں دو یوزرز ڈی بی پروجیکٹ میں ایڈ کروں گا یوزر ایڈ مائنس پرائیمری گروپ ڈی بی پروجیکٹ اس میں میں ڈال دوں گا لیتا ایسن ایسن تار اور یوزر ایڈ مائنس گروپ ڈی بی پروجیکٹ اسمان اور لیٹس ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں عاطف گریٹ آپ نے دیکھا ابھی تک میں نے ان کے پاسورز جنریٹ نہیں کیے اگر یہ وہ یوزرز ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف ونڈوز سے ہی آنا ہے اس مشین کے اوپر لاغ ان کرنا تو مجھے ان کے یونکس پاسورز جنریٹ کرنا کی کوئی مائنس ایڈ یوزر یاسر اور اس کا پاسورد ہوگا ونٹینڈو اور ونٹینڈو اوکے دوسرا نوید رائٹ میں نے ان پانچوں یوزرز کے یوزر نیم اور پاسورز بنا لیے اب مجھے ان دونوں گروپز کے لیے کچھ ڈیریکٹری کرنی ہے لیٹ سی میں چلا جاتا ہوں سلیش ڈیٹا میں یہاں پہ میرے پاس آلریڈی سی ڈی ایمیجز کی ڈیریکٹری ہے جس پہ میں ان دونوں گروپز کو فل ایکسس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کے اندر اگر اس سے کوئی پیکج پاسورد جنریٹ کر سکتا ہوں اسی بی پاسورد مائنس ایڈ فور دا او ایس یوزر روٹ جس پاسورد ہوگا ریڈ ہیٹ ریڈ ہیٹ اور یہاں پہ کامران یوزر آرریڈ ایڈ ہے اس کا بھی سمبہ پاسورد میں نے ریڈ ہیٹ کے نام سے جنریٹ کر دیا اوکے یہ سارا ایڈمیس ایڈمیس پاسورد کے لئے میں کیا اس کو میں بھی آپ دکھا دیتا ہوں سلیش ڈیٹا کی ہم نے لس دیکھی یہاں پہ ڈیریکٹری موجود ہے مجھے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ دو ڈیریکٹری بنانی ہے میک ڈیریکٹری ویب پروجیکٹ اور میک گروپ کی ریڈ رائٹ ایکسس دینا ہے یہ کام ایسے ہوگا کہ چینج اونر اور اونر بشک روٹ رہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے چینج اونر روٹ یا ایون کامران میں کر رہیتا ہوں چینج اونر کامران جو کہ کسی گروپ کا میمبر نہیں چینج اونر کامران ویب پروجیکٹ ٹو دیریکٹری ویب پروجیکٹ لس مائنس ل سے میں نے دیکھا کہ یہ چینج اکر ہو گئی ہیں اسی طرح دوسری ڈیریکٹری جو تھی وہ ہے ڈی بی پروجیکٹ ڈی بی پروجیکٹ اور لس دیکھی اور اس کی بھی اونر شپ ان دونوں ڈیریکٹری اس کی اونر شپ چینج ہو گئی ہے گریٹ اور میں یہ چاہوں گا کہ گروپ ڈی بی پروجیکٹ کو اپنی ڈی بی پروجیکٹ پر فل رائٹ ایکسس مل جائے اس وقت رائٹ ایکسس ان کے پاس نہیں ہے یہ دے دیا جائے اور ویب پروجیکٹ نامی ڈیریکٹری پر ویب پروجیکٹ نامی گروپ کو اس اگروپ رائٹ پرمیشن دے دی جائے جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے مزید یہ کہ ان دونوں کی ڈیریکٹری کے اوپر ادرز کو کوئی پرمیشن نہ ہو رائٹ تو چینج موڈ سیون سیون زیرو ٹو ڈی بی پروجیکٹ اینڈ ویب پروجیکٹ ان دونوں ڈیریکٹری اس کو میں نے ایک ہی کمانڈ میں پرمیشن سیٹ کر دی ہیں گریٹ تو اب اس گروپ کے جو میمبرز ہوں گے ڈی بی پروجیکٹ گروپ کے وہ صرف اس ڈیریکٹری میں رائٹنگ کر سکتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے اور یہاں پہ وہ ریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ادرز میں آتے ہیں اس اونرشپ کے مطابق تو یہاں سے وہ ریڈنگ کر سکتے ہیں فیلحال یہ سب کچھ ٹھیک ہے صرف آخری اس میں پرابلم یہ رہ گئی کہ جب بھی کوئی یوزر اس ڈیریکٹری کے اندر کوئی فائل بنائے گا تو اس یوزر کی جو اونرشپ یا پرمیشن ہے وہ پرابلم اٹک فائل اس کے اندر کریئٹ ہوگی اس کی جو گروپ اونرشپ ہوگی وہ ڈی بی پروجیکٹ کے پاس ہوگی یہ کام میں کروں کا چینج موڈ چینج موڈ گروپ پلس سٹکی ٹو ڈی بی پروجیکٹ اینڈ ٹو ویب پروجیکٹ لیس ڈیکھیں اب یہاں پہ ایکس کی جگہ ایسا آگیا ہے سی ایرا جس کا مطلب یہ کہ یہ گروپ کے کیس گروپ کے لیے یہ جس نام رکھا ہے اس کے لیے یہ سٹ جی آئی ڈی ہے یعنی کہ پہ دیکھ لیکن ایکس ہم liber کر سکیں گے جب ہم یہ شیئرز اپنے سمبا کی کنفک فائل میں منشن کریں گے تو وہ بھی کر لیتے ہیں وی آئی سلاش ای ٹی سی سلاش اسم بی نوٹ اسم بی سمبا سلاش اسم بی ڈاٹ کانف اور سب سے سنہرہ اصول یہ ہے کہ سب سے فائل کے آخر میں آ جائیں اور یہاں پہ شیئرز اپنے دیفائن کریں یہاں پہ میں دیفائن کرتا ہوں ویب پروجیکٹ اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا نام اس پاتھ سے ٹیلی کرنا ضروری نہیں ہے لیکن فور سمپلی سٹی اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کمنٹ شیئر فور دی یوزرز ان دی گروپ ویب پروجیکٹ اوکے اور اس کا فیزیکل پاتھ کیا ہے فیزیکل پاتھ ہے اس کا اس شیئر کا سلاش ڈیٹا سلاش ویب پروجیکٹ گریٹ اس کے ویلیڈ یوزرز کون ہیں ویلیڈ اس کے ہیں گروپ ہے ایک اس کا جس کا نام ہے ویب پروجیکٹ تو اس طرح ہم نے اس سارے یوزرز کو ایک ہی گروپ کے نام سے ڈیفائن کر دیا اگر آپ الہتہ الہتہ دکھنا چاہتے تو ویب پروجیکٹ کے جو یوزرز ہیں وہ یاسر سپیس نوید اس طرح بھی لکھ سکتے تھے مزید ویب پروجیکٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی اس پہ اکسس ہو جیسے میں کیا کرنے لگوں کہ ویب پروجیکٹ کے جو ممبرز ہیں یاسر اور نوید ان کے علاوہ کامران بھی اس کا ایک ویلیڈ یوزر ہوگا جو کہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے گریٹ یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا کہ یہ سیکریٹ یا سیکریٹیو ریسرچ کر رہے ہیں تو پبلک is equal to know تاکہ پبلک لی یعنی جس کے پاس یوزرنیم پاسفرڈ نہ ہو وہ اس کو ایکسس نہ کر سکے اور رائٹ لسٹ بھی ایٹ ویب پروجیکٹ کامران اور یوزر روٹ انساروں کو رائٹ پرمیشن ہو اکے گریٹ اور آخری چیز کے اس پہ ان کو یو ماسک کیا ملے کریٹ یو ماسک یعنی کوئی بھی فائل جو کریٹ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیریکٹری اگر اس کے اندر کریٹ ہو تو وہ سیون سیون زیرو کی پرمیشن کے ساتھ کریٹ ہو اور کوئی فائل کریٹ ہو تو وہ سکس سکس زیرو کی پرمیشن کے ساتھ کریٹ ہو اور یہ یوزر آنرشپ کو ہم ایف ٹی پی کے سیشن میں ڈسکس کر چکے تو یہاں پہ ہم اس کو کیسے آہ کنورٹ کریں گے ایف ٹی پی میں ہم نے جو یو ماسک آہ کو دیکھا تھا اس میں یہ مینچن تھا کہ فائل کے لئے ٹی پل سکس منس یو ماسک جیسا کہ جیسا کہ ٹی پل سکس منس یو ماسک اگر تھا زیرو زیرو ٹو تو یہ ریزلٹنگ فائل بنائے گا سکس سکس فور پرمیشن کے ساتھ یعنی کہ ریڈ رائٹ ریڈ رائٹ اور ریڈ یہ اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئی کمانڈ نہیں ہے لیکن یہ تھا یونکس یا لینکس او ایس یو ماسک کمانڈ سنبا میں یہ چیز اس طرح لکھی جائے گی کہ کریئٹ ماسک میں وہ ماسک آپ لکھیں گے جو آپ فائل کو دینا چاہتے ہیں زیرو سیون یا زیرو سکس سکس زیرو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بھی تو وہ سکس سکس زیرو یعنی ریڈ رائٹ ریڈ رائٹ اور نو پرمیشن فور اردر اس حالت میں وہ امپلیمنٹ ہوگی یہ کہاں سے کلکولیٹ ہو رہا ہے کریئٹ ماسک زیرو سکس زیرو سے ریڈ رائٹ کیسے کلکولیٹ ہو رہا ہے کیونکہ سنبا کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ایک کریئٹ فورس ماسک کا ایک ڈائریکٹیو ہے جس کی ویلیو یہ ہوتی ہے سنبا میں ٹیٹر زیرو تو اس سے وہ کلکولیٹ ہو کے تو ہمارے پاس اور گیٹ کے درہو کلکولیٹ ہو کے سکس سکس زیرو یعنی ریڈ رائٹ ریڈ رائٹ اور نو پرمیشن فور اردر اس حالت میں فائل کریئٹ ہوگی فیلحال تو کیپ تنگ سیمپل میں کریئٹ ماسک زیرو سکس زیرو کر رہا ہوں اور ڈائریکٹری ماسک جو کہ اگین سنبا میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ میں سیٹ کر رہا ہوں زیرو سیون سیونزیرو یونکس میں یا او ایس لیول کے اوپر جو ہم یو ماسک کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں فائلز کے لیے یہ اور بای ڈیفولٹ ڈائریکٹری کے لیے وہ چیز تیٹرہ سیون سے آسوری تریپل سیون سے کلکولیٹ ہوتی تھی جیسے تریپل سیون مائنس زیرو زیرو دو ویل گیت یو آ ریڈ ریٹ ایکزیکیوڈ ریڈ ریٹ ایکزیکیوڈ ریڈ نوٹ ریٹ ایکزیکیوڈ پرمیشن فورا دیریکٹری لیکن یہ چیز کیونکہ ڈیفرنٹ ہے سمبا میں اس لیے میں اس کا یہاں پہ مواد جو کمپیرزن ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں رائٹ تو اس طرح میں نے دیفائن کر دیا کہ کون ویلیٹ ڈیوزرز ہیں آیا کہ یہ پبلکلی ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے رائٹ لسٹ بھی میں نے اس کو بتا دی گریٹ تو اب ہم اس کو سیف کریں گے اور ایک اور شیئر بھی پہلے سے بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارا ڈی بی پروجیکٹ کے یوزرز کا ہوگا تو اس کو میں ایکورڈنگلی چینج کر دوں گا ڈی بی پروجیکٹ شیئر فور دی یوزرز ان دا گروپ ڈی بی پروجیکٹ ڈیٹا ڈی بی پروجیکٹ اور ویلیڈ ڈیوزرز ہو گئے ویب پروجیکٹ نہ ویب پروجیکٹ بلکہ ڈی بی پروجیکٹ بلک کرتا ہے رائٹ تو یہ وین ایکس بی کی مشین ہے جس کے اوپر میرے پاس وائرس کین کام کر چکا ہے سو کلوز اوکے تو یہاں سے ہم نیٹ ورک پلیسز پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں منشن کروں گا اس کو بیک سلاش بیک سلاش پی سی ون یہ پی سی ون آ گیا جس میں میں اگر ڈی بی پروجیکٹ میں جانا چاہوں گا تو یہ مجھ سے یوزرنیم پاسفرد مانگے گا اب میں ڈی بی پروجیکٹ میں اس کو وہ یوزرنیم اور پاسفرد دے رہا ہوں جو حاصل میں ویب پروجیکٹ کے یوزر کا ہے دیکھتے ہیں مجھے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کو میں دیتا ہوں یاسر پاسفرد ونٹینڈو اس نے مجھے نہیں دانے لیا you might not have permissions to use this network resource اوکے تو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں اور اب میں اس کو وہی یوزرنیم پاسفرد دیتا ہوں جو ڈی بی پروجیکٹ کی یوزر کا ہے احسن اور ونٹینڈو اوکے کیا اور اس نے مجھے وہی ایرر دیا ہے لیٹس سی you might not have permissions اوکے ایک اور مسئلہ یہ آرہا ہے کہ اس وقت اس سرور کے ساتھ ملٹیپل کنیکشنز اسٹیبلش ہوئے میں تو میں کیا کروں گا کہ اپنے پی سی ون کو لاؤگ آف کروں گا اور پھر لاؤگ ان کر کے ٹرائی کروں گا کہ یہ کیا کہتا ہے ایک ٹرائی میں ویب پروجیکٹ کو بھی کر لیتا ہوں یاسر پاسورڈ ونٹینڈو سیم پرابلم دسکنیکٹ آل پریویس کنیکشنز تو دا سرور اور ٹرائی اگین اوکے ونڈوز کی پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے دیسی حل اس کا میرے خیال میں یہ ہے کہ میں لاؤگ آف کروں اور پھر لاؤگ ان کروں دوبارہ لاؤگ آف ایڈمنسٹریٹر ونڈوٹ فورٹی کو میں دوبارہ ایکسس کر رہا ہوں اوکے رائٹ ایک دوہہ پھر میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو میں نے ادھر سے لاؤگ آن کیا اس کو پاسورڈ دیا گریٹ اوکے یہ میری ونڈوز کی مشین ہے وہی ون ایکس پی جس سے میں ایکسس کرنا چاہوں گا پی سی ون کے شیئرز کو بیک سلاش بیک سلاش پی سی ون اور پی سی ون پہ میں بلاؤگ ان کروں گا ایز ایز احسن بید پاسورڈ ونڈنڈو اس نے مجھ اس کے شیئرز دکھائے احسن کا ہوم فولڈرز نے مجھے دکھا دیا جو اس وقت خالی ہے اور احسن چونکہ ڈی بی پروجیکٹ کا ممبر تھا اس لیے اس کو ویب پروجیکٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہ میرے سے پاسورڈ پوچھ رہا ہے ڈی بی پروجیکٹ میں اگر میں جاؤں تو یہ مجھے بالکل جانے دے رہا ہے اس وقت یہ ڈائریکٹری خالی ہے یہاں پہ میں ایک فائل کریئٹ کرتا ہوں اگر ٹیکسٹ فائل اس کا میں نام رکھتا ہوں اسنس یا اسنس انڈرسکور پروگریس اور اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں دیٹا گارڈ شہر رکھتا ہوں ہم انڈرسکور پروگیر جب ہونے پھر اسمان خلیل ایڈی فائد عطف شہزاد ٹیکسٹ جب رہا ٹیکسٹ اسلام آباب اوکے یہ میں نے فائلے کلک کی اور اس کو میں نے سیف کر دیا سیف چینجز یس او گریٹ تو اگر میں اس کو او ایس لیول پر جا کے دیکھوں پی سی ون پر سی دی لسٹ دیکھی پہلے یہاں پر لسٹ تین ڈیریکٹریز ہیں دی بی پروجیکٹ کی ڈیریکٹری میں میں چلو جاتا ہوں دی بی پروجیکٹ لسٹ تو یہاں پر اسنپروجس ڈاٹ ٹ ایک ٹ ایک فائل آگئی ہے اس کو کیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے بھی ٹائپ کی تھی اگر آپ اس کی لسٹ دیکھیں پرمیشنز دیکھیں تو آپ غور فرمائیں گے کہ اس فائل کو گروپ پرمیشنز ڈی بی پروجیکٹ کی ملی ہیں جو کہ ہم نے جی آئی ڈی سیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کو جو کریٹ پرمیشنز ملی ہوں سکس سکس زیرو بیکاوز آف کریٹ ماسک آپشن جو ہم نے سپیسیفائی کی تھی ایزا ڈیریکٹیو ایس ای بی ڈاٹ کان فائل میں اب اس فائل کو کوئی بھی اور گروپ کا یوزر آ لائک آتیف لائک اسمان یہ ایڈٹ کر کے اس میں چینجز کر سکتے ہیں اور وہ بالکل ان کو الاؤڈ ہوں گی جیسے میں کروں ایس ایو مائنس آتیف او ایس لیول پہ ہی میں یہاں پہ کر لیتا ہوں سی دیتا سی دیتا دی بی پروشیک اور جینجزے dónde اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اوکے اس آتف اور ایفاونڈ ایک بک اوڈ اورکل ڈیٹا گارڈ اورکل ڈاٹ کام ویب سائٹ اور یہ ایسن کی اگر مدد کر رہے ہیں یہ صاحب تو یہ فردہ لکھیں گے it is on www.oracle.com اف کورس یہ کوئی اتنی زیادہ انفرمیٹیو لائن نہیں ہے ایسن ساپ ڈیٹا گارڈ پہ کام کریں تو ان کو پتا ہے کہ اورکل کی ویب سائٹ کونسی ہے اب ہم اس کو وین ایکس بی کے مشین سے جا کے اس فائل کو کھول کے دیکھتے ہیں سو اس میں یہ دیکھیں کہ وہ فائل وہ لائن جو ابھی ہم نے ایڈ کی ہے ایز یوزر آتے وہ اویلبل ہو گئی ہے اور اگر ہم اس کی پرمیشنز دیکھیں تو list minus l اور ownership ابھی تک ایسن کے پاس ہے although آتف وز ایبل کہ وہ اس نے اس میں چینجز کر لیں تو گریٹ ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے یوزرز کے لئے لائدہ لائدہ ڈیریکٹریز بنائیں اور ان کے لئے ہم نے وہ پرمیشن سیٹ کی کہ وہ فائل کیسے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک اگر ان دونوں کے لئے اب ان دونوں گروپس نے ویب پروجیکٹ اور ڈی بی پروجیکٹ گروپس نے اگر آپ از میں کوئی کلابریشن کرنی ہے تو اس کے لئے اگر ایک کامن فولڈر بنانا چاہے ہم تو وہ ہم ایسے بنائیں گے وی آئی سلاش ایٹی سی سلاش سمبا سلاش سم بی ڈاٹ کونف اور اس میں ایک ٹیمپ کا جو ڈیفالٹ شیئر اویلیبل ہوتا ہے وہ بالکل اویلیبل ہے اس وقت تو اوکے گریٹ تو ہم نے پہلی اویلیبل کر دیا تھا وین ایس پی کے تھو اگر ہم اب ایک لیول جا کے دیکھیں تو یہ ٹیمپ کا فولڈر ہے یہ رائٹ ایبل ٹو آل ہے اس میں کوئی بھی رائٹ کر سکتا ہے اور وہ دوسرے کی فائل اٹھا سکتا ہے اب میں ایسن کے طور پر لاگ ڈین ہوں اور ڈی بی پروجیکٹ بھی دیکھ رہا ہوں تو اگر میں ویب پروجیکٹ میں جانا چاہوں تو یہ میں اس کو اگر یاسل کا پاسورڈ دوں جو کہ ہے ونٹینڈو تو اس نے مجھے وہی پرابلم دی کہ کرنٹلی میں ایسن کے طور پر لاگ ڈین ہوں اس مشین پہ تو میں اس شیئر کو ایکسس نہیں کر سکتا وینڈوز کی یہ لیمیٹیشن ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شیئرز کو مختلف یزر نیمز کے ساتھ ایکسس نہیں کر سکتا یہ وینڈوز کی انہیرنٹ پرابلم ہے لینکس میں ایسا نہیں ہوتا بہرال اگر وینڈوز یوز کرنی ہے تو you've got to live with it نیکس سیکشن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پرنٹرز کو کیسے ایکسس کرنا ہے بوتھ لینکس اینڈ وینڈوز کہ اگر پرنٹر وینڈوز مشین پہ لگاؤ تو لینکس سے کیسے ایکسس کرنا ہے اور لینکس مشین پہ لگاؤ تو وینڈوز سے کیسے ایکسس کرنا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کسی لینکس کی مشین کو as a central authentication server سنبا کا دومین کنٹرولر کے طور پر ہم کیسے چلا سکتے ہیں تو وہ چیز بھی ہم آگے اب discuss کریں گے consider کریں گے شکریہ